ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران ایک شخص وہاں آ گیا جس کا اس صحابی سے کوئی جھگڑا یا اختلاف تھا چنانچہ اس نے صحابی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور اس شخص کو دیکھتے رہے جب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال کا خاموش ہو گیا تو صحابی نے جوابی حمدہ شروع کیا اور اس شخص کو برا بھلا کہنے لگے بلکل ایسے ہی جیسے بہت سے ہماری طرح کے عام لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بتمیزی کر رہا ہو تو دوسرے بھی صبر کرنے کے بجائے ترکی با ترکی جواب دینے لگتے ہیں بہرال جب صحابی نے برا بھلا کہنا شروع کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے صحابی کی طرف رخ کر کے کہنے لگے جس وقت وہ شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تو خدا نے تمہاری دفاع کے لیے ایک فرشتہ بھیجا تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے اس کی طرف سے بولنا شروع کیا تو وہ فرشتہ تمہارے پاس سے چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا جس محفل میں شیطان ہوں یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے گئے